آج بازابتہ طور پر حکومت کو اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز جسٹس یایہ آفریدی صاحب کی طرف سے دے دیا گیا ہے رہی سے تو جسٹس یایہ آفریدی نے اپنے عدے کا حل پھٹھاتے ہی کچھ ایسے سرپرائزز دیئے اور اس طرح سے وہ عدالت کا نظام لے کر چلے کہ 26 آئینی ترمیم کرنے والوں کی خوشیاں سوگ میں بدل گئیں اور اس حد تک وہ اب مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ 27 آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں وہ قومی اسمبلی میں ججز کی تعداد بڑھانا چاہ رہے ہیں تاکہ مجورٹی جو ہے وہ پرو قاضی سوچ والے جو ججز ہیں ان کی ہو جائیں پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں تین کے بجائے پانچ ججز کے اوپر اسے مشتمل کرنے کا بل لانے کی اور ترمیم لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ جسٹس یایہ آفریدی صاحب کو ایک میسیج دیا جا سکے لیکن اس سب کے اندر جسٹس یایہ آفریدی نے اس سب سے پہلے ہی اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز دیا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے انہیں ایک بہت تگڑا اودا مل چکا ہے یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں جبکہ ماتہت عدلیہ سے عمران خان کو سزا دلوانے پر پہلا سخت ترین ایکشن لے لیا گیا ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ بدھ کا دن تیس اکتوبت کا دن جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے بڑے سرپرائزز کا دن ہے تو یہ کہنا قطن قطن غلط نہیں ہوگا کہ اب اس سب کے اندر اس جج کو آ کے بزاحت دینی پڑے گی جج آ کر عدالت میں عالی عدلیہ جو ہے اس میں آ کر یہ بتائے گا کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا اور کیوں کر کیا اور وہ ہوتا کون ہے یہ سب کرنے والا سائیفر ٹرائل میں اس جج کے کارنامے ہم دیکھ چکے ہیں امران خان کے خلاف سائیفر ٹرائل میں جو اس نے کیا جائے سب آئے یہ کہہ رہے ہیں اسلام آئی کوٹ سے یہ آواز آ رہی ہے اور بھری عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے کارنامے ہم دیکھ چکے ہیں دنیا کی کسی عدالت میں ایسی نائنصافی نہیں ہوتی جو اس نے کی دو ججز نے ایم آئی ٹی کو لکھا کہ اس کو فوری واپس بھیجا جائے ہم نے پہلے میں لکھا اور اس کو واپس بھیجا اس آدمی کو یہاں رکھا ہے تاکہ ان کی سیاسی کاروائیاں کر سکے یہ پولٹیکا لیمہ پہ یہاں پہ باردات نہیں ڈال سکے پتہ نہیں اسلام آدمی انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں تک رہتا ہے چاچہ ایک سرپرائز آیا ہے اسلام آئی کوٹ سے تو وہیں دوسرا بڑا سرپرائز آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جان جسٹس یایا آفریدی وہ اس وقت سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج حکومت کو جسٹس یایا آفریدی کی طرف سے اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز دیا گیا ہے جس کے بعد اب حکومت کسی بھی وقت درم کر کے گر سکتی ہے وہاں ہی دوسری طرف امران خان کو سائفر کیس میں سزا سنانے والے جج ابو الہسنات ذلکرنین کی تاریخی چھترول ہوئی ہے آئیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کر دیں ترمین کی گئی اور سب کچھ کیا گیا لیکن مرتا کیا نہ کرتا خاضی بھی مائنس ہو گیا جسٹس یایا آفریدی صاحب نے انکار نہیں کیا اور جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر نے سوپر سیڈ ہونے پر استیفہ نہیں دیا دل کے ارمانسوں میں بے گئے اور ہر پرہا سے یہ اس وقت کوششیں کر رہے ہیں اور انہیں سر پکڑ کے بیسیکلی بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کو فتح کرنے کے لیے یہ سب کیا اسلام ادائی کورٹ تو فتح نہیں ہوئی اسلام ادائی کورٹ سے خان صاحب سے ملاقاتوں کا حکم خان صاحب کا میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم خان صاحب کو سرویسز اور سہولیات دینے کا حکم پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ مشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کی رہائی اب یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ جو نظام کے کرتا دھرتا ہے وہ اس سب کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کتنے ہی وہ پریشان ہوں گے ان ساری ڈیولپنٹس کو لے کے اب اسلام ادائی کورٹ میں میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس میاں گولستن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر ان دو ججز کے سامنے ایک کیس ہے اور اس میں ابو الحسناز ذلقرنین میں نے آپ کو اس کیس کی سماعت کا احوال رکھا تھا آپ کے سامنے لیکن اب اس سب کے اندر جو تحریری حکم نامہ ہے وہ بھی آ چکا ہے اور تحریری حکم نامہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ججز کے ریمارکس تو صرف ریمارکس ہوتے ہیں تحریری حکم نامہ ایک جوڈیشن آرڈر ہوتا ہے تحریری حکم نامے میں باتیں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں اور ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے عبران خان کو سزا دینے والا ہمائیوں دلاور نشانہ برت بنا اور اب ابو الحسناز ذلقرنین جو ہیں جن کے حوالے سے جسٹس میاں گولستن اورنگزیب صاحب نے جو ریمارکس دیئے وہ تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ اس کا ہم نے کنڈکٹ نیک ہے اس کے اوپر دو ججز نے یہ لکھا کہ اسے اڑا کے پھینکو جان سے یہ آیا ہے پتہ نہیں اسے کون پروٹیکٹ کر رہا ہے بزارت قانونی سے پروٹیکٹ کر رہی ہے لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آدائی کونڈ نے پاکستان تحریق انصاف کے رانوما آزم سواتی کے جسمانی ریمان کے خلاف درخواست پر انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج ابو الاسنات محمد ذلقرنین سے وضاحت طلب کر لی اسلام آدائی کونڈ کے جسٹس میان گولیسن آرنج زیب اور جسٹس ارباہ محمد طاہر نے پی ٹی آئی رانوما آزم سواتی کے جسمانی ریمان کے خلاف درخواست پر سمات کی آزم سواتی کی جانب سے ایروک کی ٹیلی بخاری عدالت کے سامنے پیش ہوا اور بتایا کہ ہم نے بیانی حلفی بھی دیا اس عدالت کا گزشتہ حکم نامہ بھی پیپر بوک میں لگا ہے جسٹس میان گولیسن آرنج زیب نے ایٹی سی جج کے رویے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس تفسار کیا کہ ابو الاسنات کی عدالت میں کیا کیمرے لگے ہیں ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آئے ہیں جہاں یہ پہلے بھی مس کنڈکٹ جو ابو الاسنات یہ کرتا رہا ہے اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت اسلام آدائی کونڈ کی جسٹس میان گولیسن آرنج زیب اور جسٹس ارباہ محمد طاہر نے جج ابو الاسنات زلقر نین سے وضاحت طلب کرنے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا ہے یعنی کہ اب اس سب کے اندر اس جج کو آکے وضاحت دینی پڑے گی جج آ کر عدالت میں عالی عدلیہ جو ہے اس میں آ کر یہ بتائے گا کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا اور کیوں کر کیا اور وہ ہوتا کون ہے یہ سب کرنے والا جسٹس میان گولیسن آرنج زیب نے ایٹی سی جج ابو الاسنات زلقر نین ہم نے پہلے بھی لکھا اور اس کو واپس بھیجا اس آدمی کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کاربائیاں کر سکے یہ پولٹیکل عیمہ پہ یہاں پہ باردہ پہ ڈال سکے پتہ نہیں اسلام آدمی انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں تک رہتا ہے جسٹس گول پیسن آرنج زیب صاحب جو ہیں انہوں نے ریمارک دیئے کہ سائفر ٹرائل میں اس جج کے کارنامے ہم دیکھ چکے ہیں اللہ الحق ہے عمران خان کے خلاف سائفر ٹرائل میں جو اس نے کیا جج سب آر یہ کہہ رہے ہیں اسلام آدمی کوٹ سے یہ آواز آرہی ہے اور بھری عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے کارنامے ہم دیکھ چکے ہیں دنیا کی کسی عدالت میں ایسی نائنصافی نہیں ہوتی جو اس نے کی یعنی عمران خان کے ساتھ جو اس جج نے کیا وہ دنیا میں کئی نائنصافی ایسی نہیں ہوئی جو اس نے کی اس کا کنڈکٹی خراب ہے اب اس سب کے اندر کیس کی سمات اکتیس اکتوبر بروز جمعیرات یعنی بیک ٹو بیک سمات روزانہ کی بنیاد پر سمات اور جج سے جو ہے بازابطہ طور پر انہوں نے جو وضاحت ہے تحریری عکم نامہ جاری کر کے وضاحت طلب کر لی ہے ایک سرپرائز آیا ہے نا اسلام آئی کوٹ سے تو وہی دوسرا بڑا سرپرائز آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جان جسٹس یایا آفریدی وہ اس وقت سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جو جسٹس یایا آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے آتے ساتھ جو سینئر موس ججز ہیں انہیں پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں ڈالا سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بلایا انہوں نے ای ٹی سی کے ججز کو بلایا ہوا ہے اپنی ریپورٹس کے ساتھ انہیں ٹائم دیا ہے ایک ہفتے کے اندر وہ اجلاس ہو جائے گا سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس بلا لیا ہوا ہے یہ سب کچھ جسٹس یایا آفریدی صاحب نے کیا پھر جب سیٹرڈیک انہوں نے حلف اٹھایا یہ سب کچھ انہوں نے پہلے دن نہیں کر لیا پھر انہوں نے منڈے کے دن جب فل کورٹ اجلاس ہوا اس کے اندر جو کازی صاحب کے دو جج صاحب آئے تھے وہ جو ایڈ ہاک ججز ہیں جو پینشن بھی لے رہے ہیں اور جو تنخواہ بھی لے رہے ہیں دونوں کام کر رہے ہیں یاشی لگی ہوئی ہیں نا موجے لگی ہوئی ہیں انہیں ایجنڈا بھی دیا لیکن وہ ٹی روم میں بیٹھ کے انتظار کرتے رہے ایک بڑا کلئر کٹ میں سے جسٹس منصور علی شاہ نے اعتماد کا اظہار کیا مدینہ منورہ سے انہوں نے شرکت کی ڈائریکٹ ویڈیو لنک کے ذریعے سعودیہ میں تھے جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے وہاں سے شرکت کی اور اس اجلاس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے ان کا دیا گیا پلان جو ہے اس پر عمل درامت ہوگا کیس منجمنٹ کا جو دو ہزار تیس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک دیا گیا پلان ہے اس طرح سے ہی بیک لاؤگ ختم ہوگا اب اس سب کے اندر ایک میسیج چلا گیا کہ جسٹس جائیہ افریدی صاحب جو ہے وہ بازاب پتھار پہ اور اس کے اندر اب حکومتی جو ٹاؤٹ صاحبی ہے وہ لانچ ہو چکے ہوئے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جسٹس جائیہ افریدی آئین اور قانون کے ساتھ وفادار رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ اپنی دوستی نہ اوہ بھئی اتنے برے تھے تو پھر آپ نے کیوں لگایا اب یہ پھنس چکے ہیں بسیکلی یہ چاہتے ہی نہیں تھے جسٹس جائیہ افریدی بنے اور جسٹس جائیہ افریدی مولانا نے زند کی کہ نہیں جی میں تین پر آزی ہوں پانچ والا نہیں میں پھر آپ کو ووٹ دوں گا اگر آپ تین والا کام کریں گے اب جسٹس جائیہ افریدی ان کے لیے کم ورا اپشن تھے یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر تو ان کا بترین دراؤنا خواب ہے نا اب ان میں سے کچھ ٹاؤنٹ صاحبی کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ سینئر موس جج جو ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے سینئر پیونی جج تو وہ ہوتا ہے جو چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ ہو یہ تو چیف جسٹس سے پہلے والا سینئر موسٹ اس طرح کی بھونڈی چیزیں اس طرح کی گھٹیا لیکن جہاں پر جسٹس جائیہ افریدی صاحب جو انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لی ہے ایک انہوں نے پنجاب کے الیکشن ٹیبونلز پہ کازی کا فیصلہ چالنج کر دیا دوسرا انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستیں جو الیکشن کمیشن نہیں دے رہا آٹھ پانچ والے فیصلے میں اس کے خلاف پوہینی عدالت اچھا تیسرا پاکستان طریق انصاف نے کہا کیا کہ درخواست دے دی ملٹری کورٹس والا کیس جلدی اس میں سیویلینز کے ٹرائل والا کیس جلدی لگایا جائے خان صاحب نے کہا دیا کہ ہم انسانی حقوق کے خلاف ارزیوں پر سپریم کورٹ جا رہے ہیں سمجھا کریں کچھ امید ہو تو ہی پیٹیا برنا کازی والے کیس میں تو لاسٹ کازی نے وہ کیس لگا لیا تھا اور پاکستان طریق انصاف نے کہا تھی انہوں نے اپنی اپلیکیشن ہی واپس لے ہم اپلیکیشن ہی واپس لے ہم دوبارہ جمع کر دیں گے تو اسی تیک وری جاؤنا آپ جاتے جاتے باردار ڈالنا چاہ رہے ہیں اب یہاں پر چیپ جسٹس آب پاکستان جسٹس آیا فریدی نے جو سب سے بڑا اقدام کی ہے میں سمجھتا ہوں ان کے پچھلے اقدامات سے بڑا سرپرائز ہے اور حکومت اس سے لرز اٹھے گی انہوں نے تنازیات کے حل کی جو متبادل کمیٹی ہے اس کی تشکیلیں نو کر دی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ اے ڈی آر کمیٹی جو ہے اس کی چیمن مقرر کر دیے گئے ہیں اور اس سب کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس آئیشہ ملک جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کمیٹی کے ممبران ہوں گے اب اس کے اندر جسٹس یایا فریدی صاحب نے جس طرح سے یہ بنچ بنایا اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ پولیٹیکس اور ان چیزوں پر نہیں لیکن جو سینئر موس جج کا جو سینئر پیونی جج کا حق ہے اور جو ایک ڈیو عزت ہوتی ہے مجھے اسی دن سمجھ آگی جب جسٹس آئیشہ فریدی صاحب کو نامزل کیا گیا تو وہ کاجی صاحب کے چیمبر میں ملنے گئے اور پھر وہ اٹھ کے خود گئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیمبر میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیمبر میں وہ کیوں گئے وہ غاری بات ہے چیف جسٹس من رہے ہیں وہ خود چل کے گئے ادھر سے ہی پتا لگ گیا کہ جسٹس جایا فریدی جو ہیں وہ چیزوں کو ٹھیک انداز میں اور میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ ایک مختلف انداز میں چل رہی ہیں اور جسٹس جایا فریدی وقت مہتر جانتا ہے اللہ سب سے مہتر جانتا ہے دلوں کے آل مجھے تو نہیں بتا آپ بھی نہیں بتا سکتے لیکن ہم انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے جو کچھ ابھی تک ہو رہا ہے اس سب میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی ایک مختلف انگل پر چل رہی ہیں لیٹس سی ہاؤ ٹنگز انفولڈ معاملہ کس طرف کو جا کر رکھتا ہے لیکن ابھی تک یہ ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی کہ کس طرح حکومت کی ٹانگیں کام رہی ہیں اور اب یہ ججز کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ستائیسوی ترمیم لانے کا سوچ رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں یہ ججزوں کی تداد بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں تاں کہ ان کے حمایتی جج زیادہ ہوں اور ان کو اکثریت مل سکے تاں کہ یہ اپنی مرضی کے فیصلے پھر کروا سکیں لیکن یہ نون لیگ والے اب کچھ بھی کر لیں رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ